ایک بات ہے یہ کہ پاکستان میں اس وقت بڑے سارے کرائسیس چل رہے ہیں کرونا آیا کرونا کے بعد اب فلڈ آیا ایک سیاسی کرائسیس بھی چل رہا ہے اور عمران خان صاحب پہ فرد جرم آئید ہو گئی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گیم سے باہر کر دیا جائے گا بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے نہیں کوئی ابھی فرق نہیں پڑے گا ادھر فرد جن دس دس مہینے سے لوگوں کی لٹکی ہوئی ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی ایک فرد جرم ہے یہ بھی چلتا رہے گا معاملہ یہ بھی مرکل میں یہ پولٹیکل معاملات ہیں اور ہم کیونکہ ریلیف کے اوپر بات کر رہے ہیں اسی پر رہیں تو زیادہ بہتر ہے یہ پولٹیکل معاملات چلتے رہیں گے اور یہ ایسے ہی اس میں سے ان چیدوں میں سے کچھ نہیں نکلتا میرے خیال میں نہیں نکلتا ٹیکنیکل ناکاوٹ کی کوشش کریں گے بھی تو فائدہ نہیں ہوگا عبران صاحب ایک سلاب سے متعلق بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس کو بہت زیادہ محسوس کیا گیا ہے دوہزار دس کے سلاب کو ہم ذہن میں رکھیں تو اس کی ایک انٹرنیشنل جو ایک فیس ویلیو تھی وہ بہت زیادہ تھی پوری دنیا کو پتہ تھا کہ پاکستان ڈوبا ہے تو جو چودر انسارلڈی خان صاحب کی قیادت میں ہوا تھا کہ بہت ساری انٹرنیشنل ڈونرز ایجنسیز پاکستان سے وائپ آؤٹ ہو گئیں تو اس دفعہ میں نے محسوس کیا ہے بہت بڑا مزریبلی بہت بڑا اس سے ملٹیپلائے ہے کرائسس لیکن ایک انٹرنیشنل اس کی کوئی شکل کمپلیکشن نہیں بن سکا تو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ہی نہیں ملک میں تو یہ کتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر کے اوپر ڈیزاسٹر ہے انفورچنیٹ ہے بدقسمتی ہے اور دیکھیں چیزوں کو ان کی سکروپنی کریں ان کو بہتر کریں ان کو بند نہ کریں نصار علی خان صاحب نے بہت ساری ایسی انجیت کو بند کیا تھا جو واقعی میں زیادتی کر رہے تھے وہ پاکستان میں پیسہ لے کر آتے تھے اور پاکستان میں کسی اور مقصد کیلئے پیسہ استعمال کرتے تھے اس کام کو اپریشیئٹ کیا جانا چاہیے وہ انہوں نے بہت اچھا کیا تھا لیکن اس میں جب رگڑا لگتا ہے تو بہت سارے ڈونرز بھی متاثر ہوتے ہیں قوانین کی سختی ہوتی ہے تو پھر آپ کے سامنے گھن کے ساتھ گیوں بھی پس جاتا ہے اس کا ایمپیکٹ تو پاکستان کے اوپر کچھتک آیا ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان کے پاس وسائل پہنچ رہے ہیں باہر سے مدد بھی آ رہی ہے اب جو آ رہی ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بڑی بات ہے یعنی اگر آپ چھتیس ہزار روپے کا خیمہ خریدیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں یعنی آپ گورنمنٹ ہیں ہمیں اگر آٹھ ہزار کا نو ہزار کا مل رہا آپ کو چھتیس ہزار کا ملنا چاہیے کیونکہ آپ نے اربعہ روپے کے لینے ہیں ہم نے زیادہ زیادہ دو چار کروڑ کے لینے ہیں آپ نے اربعہ روپے کے لینے ہیں تو آپ کو تو چھتیس ہزار کا ملنا چاہیے آپ چھتیس ہزار کا لے رہے ہیں جب آپ پرچیز اس گندے طریقے سے کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے زیادہ لوگوں کو ایڈجیسٹ کیجئے زیادہ لوگوں کو سہولت دیجئے اور اس کے اندر سے آپ دیاری مت لگائیے باقی بے شمار آپ کو موقع بلیں گے ادھر یہ پاکستان کئی نہیں جا رہا ہے مران بھائی آج سے چند ماہ بعد یہاں پر ہی کشکسالی کا عالم ہوگا اور ہر سال یا دوسرے سال سلاب آ جاتا ہے دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا بارشی ہیں یورپ میں بڑی ہوتی ہیں تو یہاں پر پرمنٹ اس کا کیا سلیوشن آپ کے پیال ہے دیکن ڈیمز بنائیں بند بنائیں پشتے بنائیں دریاؤں کو کنٹرول کریں اور صفائیوں کا بقاعدہ انتظام رکھیں نالوں کے اندر جب یہ چیزیں آپ کریں گے تو پھر آپ زیادہ اثرات سے بچ جائیں گے اثرات ہوں گے لیکن کم ہوں گے اور مینیجیبل ہوں گے یعنی اتنے ہوں گے کہ وہاں کی زلی حکومت نمٹا لیا کرے گی لیکن اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے جو آپ کو کرنی چاہیے تو یہ ایک قومی جرم ہے جو آپ لگاتار کرتے چلے آ رہے ہیں اب یہ سلسلہ آپ ختم کریں آپ نے تین دریادی ہیں نا انڈیا کو آپ کی ٹوٹل جتنی وارٹر سٹوریج کی کپیسٹی ہے نا اس سے زیادہ پانی انڈیا آپ کے صرف تین دریاؤں پر سٹور کر رہا ہے ستلج راوی اور بیاس پر آپ کی ٹوٹل کپیسٹی سے زیادہ پانی وہ صرف کافی اب تک محنت کی کافی اس میں فنڈ بھی آپ کے لوگوں نے اعتماد کیا بھی وہاں آپ کے ساتھ موجود تھے اور سیز آپ سے بڑی محبت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے پورے پاکستان میں سب سے بڑھ کے آپ نے کیا ہے لاہور میں سب سے بڑھ کے آپ نے کیا ہے اب ہم نے جو نوٹ کیا ہے کہ آپ کو وہاں پر جو مسائل آ رہے ہیں لوگوں کو بیماری کافی زیادہ پھیل رہی ہے تو اس میں ڈاکٹرز کی کتنی آپ کو ضرورت ہے آپ ڈاکٹرز سے کیا کہنا چاہیں گے اور اس پر تھوڑی سی روشن گا لیں دیکھئے ڈاکٹرز اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ڈاکٹرز ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں ہم انہیں لے جاتے ہیں جا کے ان سے کیمپ کرواتے ہیں دو تین دن کا کیمپ کر کے ڈاکٹرز واپس آ جاتے ہیں پھر کوئی اور ٹیم تیار ہو جاتی ہے ہم ان کو لے جاتے ہیں یہاں ڈیزا اسمائل خان میں بھی ڈاکٹرز کی ٹیمیں کام کر رہی تھی ایون ایک ڈینٹس تھی خاتون وہ بھی پہنچی ہوئی تھی کہ میں چلو کوئی دانتوں کا مریض آ جائے گا تو میں اس کو دیکھ لوں گی تو وہ بھی وہاں کام کر رہی تھی جذبہ ہے نا ان کا وہ بھی چلی گئی یہ آپ کے پیچھے جو اتنے باکسز پڑے ہوئے یہ ساری دوائیاں ہیں یہ ابھی اپنے اور مگوائی ہیں کچھ صاحب بھی دے گئے ہیں ہم نے یہاں پہ کیونکہ پانی بارش کا مسئلہ ہوتا ہے تو جن سے ہم نے ابھی نئی دوائیاں پر چیز کی ہیں انہی کے سٹور میں رکھی ہوئی ہیں کوئی دو میلین کی دوائیاں بھی ہم نے اور تیار کی ہیں یہ دوائیاں بھی اب جائیں گی کیونکہ جہاں جہاں پہ پانی اترے گا وہاں بیماریاں زیادہ پیدا ہوں گی اور وہاں دوائیوں کی بہتات رہنی چاہیے آس پاس کوئی بھی جو گودھام ہے کوئی جگہ ہے وہاں پہ دوائیاں پڑی ہوئی ہونی چاہیے جو متعلقات بھی ہاتھ ہیں جب بھی کیمپ لگے تو ڈاکٹرز کو دوائیوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹرز کا یہ ہے نا کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹرز جا کے ایک دن بھی کیمپ لگائے نا تو وہ اگر چار ڈاکٹر ہیں تو وہ ملکے دو تین ہزار چار ہزار لوگوں کو چیک کر لیتے ہیں اور اگر کوئی چالیس پچاس ہزار لوگ ہیں تو ان میں سے چار ہزار پانچ ہزار لوگ ہی بیمار ہوں گے دس فیصد پانچ فیصد اتنے بیمار ہوتے ہیں زیادہ لوگ بیمار نہیں ہوتے لوگ سربائیب بھی کرتے ہیں ان حالات کے اندر لیکن جو بیمار ہوتے ہیں ان کو دوائی دینا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے دوسرے بیمار نہ ہوں تو اب ہم لوگ دوائیاں پہنچانے کی اور ڈاکٹر کے کیمپس کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈاکٹر اس میں بہت مدد کر رہے ہیں دوائیاں مہر پاس موجود ہیں ابھی ہم سندھ میں جائیں گے ہمارا ارادہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں کافی راشن بھی پہنچ گیا ہے خیموں کی ضرورت ہے وہ ہمیں پتا ہے وہ ڈیمانڈ ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ خیمیں چاہیے ہیں اتنے بنتے ہی نہیں ہیں فوج بھی کر رہی ہے گورمنٹ بھی کر رہی ہے ادارے بھی کر رہے ہیں سب زور لگا رہے ہیں تنظیمیں کر رہی ہیں تھوڑا بہت جتنا ہم کر سکتے ہیں جو بہت سارے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی کر رہے ہیں تو ہم خیمیں پہنچانے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں لیکن راشن اب یعنی چاہیے راشن کی ضرورت زیادہ جو ہے وہ سندھ میں ہے اور سندھ میں اتنا زیادہ راشن چاہیے میں نے کچھ ویجوالز دیکھیں لوگ آپس میں چینہ جھپٹی کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں ان کے بچے گھر میں بھوکے ہیں وہ ایک ڈیوسرے سے چین رہے ہیں راشن نیچے گر رہا ہے ضائع ہو رہا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی کھانے کی برکی لے جائیں پھر روٹی ان کو کھلا دیں جا کے تو بڑا ڈیفکلٹ ہے اور وہ ویجوال میں نے بھی ابو بکر آپ کو دکھائے بھی ہیں بہت تکلیف تھے مناظر تھے اور اس طرح کے مناظر بھی شمار ہیں سندھ کے اندر کیونکہ تباہی بہت بڑی ہے بلوجستان میں آبادی کم ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے لیکن سندھ میں یہ بہت مشکل ہے